السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے جب سجدے کی آیت پر پہنچتے ہیں تو اس سجدے والی آیت کا سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ سجدے کی آیت پڑھیں فوری سجدہ کر لیں کیونکہ فراز و واجبات میں تاخیر کرنا یہ مکروح ہے گناہ ہے اس لئے فراز و واجبات میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جیسے ہی آپ کے ذمہ وہ آ جائے فوری اس کی آدائیگی ہونی چاہیے تو قرآن مجید کے جو سجدے ہیں نا ان سجدوں کے آدھا کرنے کی نیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھئے سجدے کے آدھا کرنے کی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو اگر آپ نے دل میں ارادہ ہے کہ میں سجدے تلاوت آدھا کر رہا ہوں بس اتنا کافی ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے دل کے ارادے کو کیا کہتے ہیں دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں تو اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں سجدے تلاوت ادا کر رہا ہوں اور ظاہر سے بات ہے جب آپ نے سجدے کے آج پڑے اور سجدہ کرنے کے لوٹھے تو ظاہر یہی نیت ہو گئے آپ کی کہ کیوں آپ سجدہ کر رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے سجدے تلاوت ادا کر رہے ہیں تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے آپ نے دل میں ارادہ کر لیا بس کافی ہے لیکن ہاں زبان سے کہہ لینا بہتر ہے تو کیا نیت کریں گے تو وہ نیت یہ ہے کہ ابھی میں نے سجدے والیات پڑی ہے اس کا سجدہ ادا کرتا ہوں بس کافی ہے سجدے تلاوت اتنا کہہ لینا کافی ہے یہ ٹھیک ہے تو امید ہے سجدے تلاوت کے ادا کرنے کی نیت اچھے سا آپ کو سمجھ میں آگئی تو اس کے لئے کوئی شیئر بھی ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ